اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چنے کی ڈال چنے کی ڈال بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے چنے کی ڈال لیا میں نے ایک گلہ جس کو میں نے چار سے پانچ گھنٹے بھوگو کے دھو لیا اچھی طرح چار پانچ پانی سے پیاز لیا میں نے ایک بلکل سمال سائز کا جس کو میں نے بارک بارک کٹ لیا یہ تقریباً ون ٹیبل سپون ہے ادرک لیسن پیسٹ لیا میں نے ون ٹی سپون ٹماٹر پیسٹ لیا ہاف کپ نمک لیا ہے ون ٹیبل سپون حلدی پاورڈ لیا میں نے ون ٹی سپون صورت مچ پاورڈ لیا ون ٹیبل سپون کٹو ایلال مچ لیا ون ٹی سپون زیرہ پاورڈ لیا ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈ لیا ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈ لیا ون ٹی سپون تیر لیا ہاف کپ ہرہ دھنیا لیا ون ٹیبل سپون اور دو ہری مرچے لی ہیں جن کو میں نے باری باری کٹ لیا ہے پانی لیں گے ہم حضبے ضرورت نمک اور میرچ آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چنے کی دال بنانے کے لیے میں پریشا ککر کا استعمال کر رہی ہوں آپ پتیل میں بنانا چاہتے ہیں تو پتیل میں بھی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم آئل ایٹ کریں گے اور اس کو میڈیم فلیم پر ہلکا سا گرم کر لیں گے آئل ہلکا سا گرم ہو گیا اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے پیاس پیاس ایٹ کر کے ہم اس کو لائٹ گولڈن کریں گے لائٹ گولڈن ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ادھرک لیسن پیسٹ مکس کریں گے اور تکیبن ایک منٹ پر ہم اس کو لائٹ کر لیں گے ایٹ منٹ ہو گیا اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ٹماٹر پیسٹ مکس کریں گے اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے مسالے خلطی پاوڈر سوٹھ میٹ پاوڈر نمک دھنیا پاوڈر سیرہ پاوڈر پھوڈر کھوڈر اور تقریبن دو سے تین منٹ تک ہم ان مسالوں کو بھون لیں گے مسالوں کو بھون دے ہو جیے تقریبن تین منٹ ہو گئے اور مسالے مارے اچھے سے بھون جو گیا اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے دال دال ایٹ کر کے اب ہم اس کو نکس کریں گے اور پانچ منٹ تک ہم اس کو میڈیم فلیم پر بھون لیں گے ڈال کو پھونتے ہوئے مجھے پانی منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی پانی میں نے اس میں تین گلاس ایڈ کیا اب ہم اسے کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے پریشر لگا دیں گے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم سلے موک پر دیں گے اور پریشر نکلنے کے بعد ہم اس کا کور کھول دیں گے سٹیپ نکل گئے ہیں انا میں نے کور کھول دیا اب ہم اس کو مکس کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے گرم مسالہ پاورڈر مکس کر کے ہم اسے میڈیم فلیم پر پانچ سے دس میں دم پہ رکھ دیں گے میڈیم فلیم پر کور کر کے دار کو دم پہ رکھےbut دس میں destiny ہو گئے اب ہم کور کھولیں گے اور دار کو چیک کریں گے مکس کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑی سی ہری میرچ تھوڑا سا حضہ دھنیا اور مکس کر کے فلیم ہم آف کر دیں گے دال ہماری تیار ہے اور اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے ہم اس کو ہرے دھنیا اور ہرے میج سے کرنیش کریں گے چنے کی دال ہماری تیار ہے اگر آپ کو میری چنے کی دال کی ریسپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں کیونکہ اس سے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا اللہ حافظ